نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل داکٹ کرکیٹ میں آئی پیل دو جار بیس کا باروہ مقابلہ آج راجستان رویلز اور کولکاتا نائٹ ریڈرز کے بیچ آج سام ساڑھے ساتھ بجے کھیلا جائے گا دوبے کے میدان میں اور اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کی کیا پلنگ لیون رہنے والی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بدلاؤں کے ساتھ دونوں ٹیمیں اتر رہی ہیں ساتھ ہم اس مقابلے سے جوڑی ہوئی تمام جانکاری آپ کو دیں گے اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سمیں دونوں ٹیموں کی کمجوری اور مجبوط پکس کون کون سے ہیں یعنی کہ اس مقابلے سے جوڑی ہوئی ہر ایک بڑی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو پورا انتے تک جرور دیکھتے رہیں اور ساتھ ہم دوستوں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایپیل کی ہر ایک میچ کی ہر ایک ریپورٹ پانے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں اور ساتھی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو دوستوں ایپیل 2020 کا آج باروہ مقابلہ کھیلا جائے گا اور اس مقابلے میں دو خطرناک ٹیمیں راجستان رویلز اور کولکاتا نائٹ ایڈرس اترنے والی ہیں راجستان رویلز اب تک اپنے دونوں مقابلے جیت چکی ہے اور دونوں مقابلوں میں اس ٹیم نے دو سو سے بڑا سکور بنایا ہے اور ایپیل ایتیاز کا سب سے بڑا سکور بھی انہوں نے چیز کیا ہے اس ایپیل میں وہیں پر دوسری اور کولکاتا نائٹ ایڈرس اپنا ایک مقابلہ مومبئی انڈین سے ہاری تھی وہیں پر دوسرے مقابلے میں سندرہ جیدراباد کو انہوں نے ہارایا تھا یعنی کہ دو مقابلوں میں سے ایک مقابلہ جیتی ہے کولکاتا نائٹ ایڈرس کی ٹیم یعنی کہ آج کی مقابلے میں نمبر سات اور نمبر ون ٹیم آمنے سامنے وانے والی ہیں پوائنٹ ٹیبل کے حساب سے دو ہزار بیس میں تو اب ہم دونوں ٹیموں کی طاقت اور کمجوری کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کولکاتا نائٹ ایڈرز کی تو کولکاتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم میں اس میں کمی تو کہیں پر بھی نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ اس ٹیم کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ساندھر گین باج موجود ہے جس میں پیٹ کمینس موجود ہے حالانکہ کچھ یوہ بھارتی گین باج جرور ہے جو اس ٹیم کی کمی ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ اچھا پردسن کرتے تو پھر وہ بھی کافی ساندھر گین باج ہے بلے باجی میں اس ٹیم کے پاس کافی ساندھر بلے باج موجود ہے وہیں پر بلے باجی کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کی سب سے بڑی طاقت ہیں وہ ہے ان کے آل راؤنڈر کلیڑی جس میں آندرے رسل سنیل نارائن اور نتیس رانہ آتے ہیں جو کہ کافی ساندھر پردسن کر سکتے اس ٹیم کے لئے خاص کرکی سنیل نارائن اور آندرے رسل جو کی بلے اور گین دونوں سے ٹیم کے لئے بہترین پردسن کر کے دکھا سکتے ہیں یعنی کہ اس سمائے کافی مضبوط نظر آرہی اس ٹیم میں بہترین کھلاڑی ہے جو آئی پیل کے آج کے اس مقابلے میں بھی یہ اچھا پردسن کر سکتے ہیں وہیں پر اب راجستان رولز کی ٹیم کی بات کریں تو راجستان رولز کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کی بلے باجی اس ٹیم کے پاس کئی ساندھر بلے باج موجود ہے جس میں سب سے خطرناک سٹیو سمیت سنجو سیمسن اور جوس بٹلر موجود ہے یہ تینوں کافی آکرمک بلے باجی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روبین اتھرپا اس ٹیم کے میڈل اوڈر کو سنبھال سکتے ہیں ساتھی ساتھی اس ٹیم کے پاس اچھے والرامڈر بھی موجود ہے جس میں راول تیوٹیا اور ریان پراغ جیسے کھلاڑی موجود ہے لیکن گیند باجی میں اس ٹیم کے پاس تھوڑی کمجوری جرور نجر آتی ہے کیونکہ صرف جوپرا آرچر کے علاوہ کوئی بھی گیند باج اتنی اچھی پوم میں اس بار دکھا نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس مقابلے میں اچھا پرتصن کریں گے لیکن پھلال یہاں پر راجستان رولز کی ایک ہی کمجوری ہے وہ کمجوری ان کی گیند باجی نجر آ رہی ہے تھوڑی سی حالانکہ جوپرا آرچر ایک کافی ساندھر گیند باجی ہے جو ٹیم کے لئے بہترین گیند باجی کر رہے ہیں لیکن جہدہ انات کٹ اور انکید راجبوت کے ساتھ سپن گیند باجی سے بھی امید ہوگی کہ وہ بھی بہترین گیند باجی کر کے دکھائے اس ٹیم کے لئے اور مقابلہ جیتا ہے کیونکہ دو مقابلے ایک ٹیم بھلے باجی کے دم پر جیت چکی ہے وہی پر اب بات کر لیتے ہم کی کون سے کھلاڑی اس میں ساندھر پاوم میں چل رہے ہیں دونوں ٹیموں میں سے تو اس میں بھی راجستان رولز کی طرف سے دو کھلاڑی کافی ساندھر پاوم میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے سنجو سیمسن اور سٹیو سیمیت جنہوں نے اب تک دونوں مقابلوں میں ساندھر عرصہ تک جمعے ہیں وہی پر سنجو سیمسن اس بار IPL 2020 میں سب سے زیادہ چکے لگانے والوں کی لیشٹ میں ٹوپ پر بنے ہوئے ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ چکے لگانے والے بلے باج ہیں اس کے علاوہ آل راؤنڈر راول تیوٹیا نے بھی پچھلے مقابلے میں ساندھر بلے باجی کی تھی تو امید کریں گے کہ اس مقابلے میں بھی وہ ساندھر گین باجی کر کے دیکھائے وہی پر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں یہاں پر گین باجوں کی تو انکید راج پوتھ اور جوپرا آرچر کے ساتھ سریاز کوپال سے کافی امید رہنے والی ہیں آج راجستان رولز کو وہی پر کولکاتا نائٹ ریڈرس کی بات کرتے ہیں تو اس ٹیم کی طرف سے بلے باجی میں اب تک صرف دو ہی بلے باجوں نے دم دکھایا ہے وہ بھی اپنے دوسرے مقابلے میں ساندھر ہے جیدر آباد کے خلاف ساندھر عرصتک جمائے تھا اوپنر سبمنگل نے اور ان کے ساتھ ایک ساندھر پاریکیلی تھی ایان مورگن نے لیکن اب اس مقابلے میں امید رہے گی ان دونوں بلے باجوں سے تو ساتھ ہی اوپنر بلے باج سنیل نارائن سے کافی امید ہوگی کیونکہ وہ اس آئی پیل میں اب تک اپنا بلے سے جلوہ نہیں دکھا پائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گین باجی میں پیٹ کمین سیوہ ماوی کملیس ناغرکوٹی کے ساتھ ساتھ کلتی بیاتوں سے بھی بہترین گین باجی کی امید کرے گی آج یہاں پر کولکاتا نائٹ ریڈرس کی ٹیم لیکن اس میں بلے باجی میں بات کرے تو دینیس کارتک اور آندرے رسل اور نتیس رانہ سے یہاں پر اچھی پاریوں کی امید ہوگی کیونکہ یہ کھلاڑی اب تک بڑی پاری نئے کھل پائے آئی پیل کے سروعاتی دونوں مقابلوں میں وہیں پر اب تک آئی پیل کے اتیاس میں دونوں ٹیموں کے آمنے سامنے کی بات کرے تو دونوں ٹیمیں 21 بار آمنے سامنے ہوئی ہے جس میں دس بار راجستان رولز نے مقابلے جیتے جبکہ دس بار ہی جیتی ہے کولکاتا نائٹ ریڈرس ایک مقابلہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ ایپ بے نتیجہ رہا تھا لیکن پچھلے پانچ مقابلوں کی بات کرے تو یہاں پر راجستان رولز کافی پیکی نجرہ رہی ہے کیونکہ پچھلے پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے کولکاتا نائٹ ریڈرس نے جیتے ہیں جبکہ آئی پیل 2019 میں ایک ایک مقابلہ دونوں ٹیموں نے جیتا تھا یعنی کہ آج کے مقابلے میں کافی بڑی ٹکر ان دونوں ٹیموں کے بیچ رہنے والی ہیں تو چلے اب جان لیتے ہیں دونوں ٹیموں کی طرف سے کی آخرکار اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کولکاتا نائٹ ریڈرس کی ٹیم کی پلینگ 11 کولکاتا نائٹ ریڈرس کی ٹیم زیادہ بدلاؤ اس مقابلے میں نہیں کرے گی کیونکہ ان کی ٹیم نے پچھلے مقابلے میں کافی ساندھار پردسن کیا تھا تو اس ٹیم کی طرف سے اوپنک جوڑی کی بات کرے تو دو ساندھار اوپنر سبمن گل اور سنیل نارائن اترنے والے ہیں اب تک سبمن گل نے اچھی پاری کیلی تھی دوسرے مقابلے میں لیکن سنیل نارائن اب تک اچھا پردسن نہیں کر پائے بلے سے تو امید ہے کہ اس مقابلے میں ساندھار پردسن کریں گے اس کے بعد نمبر 3 پر نیتی سرانہ کھیلتے ہوئے دکھیں گے نیتی سرانہ بیترین پوم دکھا سکتے ٹیم کے لئے اچھا سوٹ کچھ لگائی تھی لیکن اب تک بڑی پاری نہیں کھیل پائے ہیں وہیں پر اس کے بعد ایان مورگن جنہوں نے بیترین پاری کھیلی تھی ایک بار پھر ان سے بڑی پاری کی امید رہے گی یہاں پر اس کے بعد نمبر 5 پر دینیس کارتک اترنے والے ہیں کارتک بھی بیتری بلے باجی کر سکتے ہیں اور نمبر 6 پر آندرے رسل اترنے والے ہیں یعنی کہ رسل مسل کا پاور آج ہمیں اس مقابلے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بیٹنگ بچ برساندار بلے باجی کر سکتے ہیں آندرے رسل اس کے بعد نمبر 7 پر پیٹ کمیس اتریں گے جو کہ ایک سکین باجی کے ساتھ ایک آل راؤنڈر کی پھومی کا بھی یہاں پر ٹیم کے لئے نبا سکتے ہیں اگر بلے باجی کی ضرورت آئی تو وہیں پر اس کے بعد سیوہم ماوی کلدی پیادو ورن چکرورتی اور کملے سناگرکوٹی اس ٹیم کے گینباز ہونے والے ہیں یعنی کہ گینباز اس ٹیم کے پاس کافی ساندار ہے لیکن پیٹ کمیس پر سب سے بڑی جمعہ دارے ہوگی وہیں پر سپن گینبازی میں کلدی پیادو پر ٹیم کافی کچھ ڈپینڈ کرے گی وہیں پر کملے سناگرکوٹی اور سیوہم ماوی سے بیترین پردسن کی امید ہے یعنی کہ ایک خطرناک ٹیم کے ساتھ اتر رہی ہے اس بار کولکاتا نائٹ آیڈس کی ٹیم وہیں پر راجتہان رولز کی بات کرے تو راجتہان رولز کی طرف سے آپننگ میں اترنے والے ہیں سٹیو سمیت اور جوس بٹلر تو بیترین اور آکرمہ گھلاڑی اس ٹیم کی طرف سے آپننگ کرنے والے ہیں سٹیو سمیت اپنے سراتی دو مقابلوں میں دو عرصہ تک جمع چکے ہیں تو آج جوس بٹلر سے امید رہے گی اس کے بعد نمبر تین پر دو عرصہ تک لگا چکے ہیں سنجو سیمسن بھی اتریں گے جنہوں نے دونوں مقابلوں میں ساندھار پاریاں کھیلی تھی اس کے بعد نمبر چار پر راہول تیوٹیا کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کافی ساندھار پاریاں دیکھے تھے پچھلے مقابلے میں اور مقابلہ پر جیتا ہے تھا اس کے بعد پانچ پر روبین اتب پاچ چہ پر ریان پراغ اترنے والے یعنی دونوں گھلاڑیو سے یہاں پر ٹیم کو بہترین امید دے رہے گی وہیں پر ٹوم کرن اور جوپرا آرچر بلے کے ساتھ گینباجی میں کمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جوپرا آرچر اور ٹوم کرن دونوں بلے باجی اور گینباجی دونوں میں ٹیم کے لئے اہم یوگدان دے سکتے ہیں اس کے بعد سریس گوپال انکیت راجبوت اور جہی دے انادکٹ اترنے والے ہیں یعنی کہ ٹیم کے پاس ساندھار گینباجی موجود ہے جس میں انکیت راجبوت اور جہی دے انادکٹ بھارتی گینباجی تیج گینباجی اور ٹیم کے لئے اچھی گینباجی کر کے دکھا سکتے ہیں اس مقابلے میں وہیں پر سپن گینباج سریس گوپال سے بھی ٹیم کو امید دے رہے گی تو آپ کے ساپ سے کون سی ٹیم ہے مجبوط آپ ہمیں کومنٹ بکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں